بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کو کمیٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سٹیڈنٹس آج ہم گریٹ سیون کا یوری نمبر فور کا لاس لیکچر دیکھیں گے اور سٹیڈنٹس اس کے اندر ہم دیکھیں گے ایکسرسائز سے لیٹر جو ہمارے پاس قویسٹنز موجود ہیں ان کے ہم آنسر کیسے لکھ سکتے ہیں تو آجے سٹیڈنٹس پھر آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سٹیڈنٹس یہ ہمارے یوری نمبر فور ہے جس کا نام ہے انٹرڈکشن ڈو مارکرسوٹ ایکسس ہم نے اس کے فارمل جو ٹاپک وائس لیکچر تھے وہ ہم نے لاس لیکچر کے اندر ختم کر لی ہیں آج ہم دیکھیں گے اس سے لیٹر ہمارے پاس ایکسرسائز کے اندر جو قویسٹنز ہیں ان کا ہم آنسر کیسے لکھ سکتے ہیں سٹیڈنٹس ایک بات یاد رکھے گا کہ ان ایکسرائز میں جو قویسٹنز ہیں ان کے آنسر لکھنے کے لیے جو ہم نے لیکچرز دیا تھے وہ لیکچرز آپ کو اچھی طرح سمجھ آنے چاہیے اگر وہ لیکچرز آپ کو اچھی طرح سمجھ نہیں آئے تو آپ ان لیکچرز کو ایک دور پھر سن لیجئے اور سمجھ لیجئے اس کے بعد آپ ان قویسٹنز کے آنسر میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے اپنے پاس تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے پہلا جو ہمارے پاس ایکسرائز اے کے اندر ہے وہ کیا چیز ہے چوز در کریکٹ آپشن انفیکٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ گیون ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس جو ہے کچھ آپشنز آویلیبل ہوتی ہے یہاں پہ اے بی اور سی تین آوپشنز ہمیں آویلیبل ہیں ہم نے اس میں سے بیسٹ جو آنسر ہے وہ فائنڈ اٹ کرنا ہے ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسے قیسٹنز ہمارے پاس ہوں تو ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں پہلی چیز تو ہم سٹیٹمنٹ کو اچھی طرح ریڈ آوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ ہمارے جو لیکچر سے یا ہماری جو بک کے کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے پھر اس کے کونسپٹ کو مائنڈ میں لے کے آتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں اس میں سے بیسٹ آپشن کونسی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ ہم نے تمام آپشنز کو ایک دفعہ ریڈ ضرور کرنا ہے ایسا نہیں کہ اگر آپشن نمبر اے ہمیں بیسٹ نظر آتی تو ہم اسی کو سیلیکٹ کریں ہم بی اور سی کو ریڈ نہ کریں کیونکہ پوسیبل ہے کہ آپشن اے بھی آپ کے ٹھیک ہو بی بھی ٹھیک ہو اور سی میں لکھا ہوگے آل آف دیس اس کا مطلب ہے کہ اے اور بی دونوں آپ کے آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کیس میں آپ کا جو بیسٹ آنسر ہوگا وہ سی ہوگا کیونکہ آپ نے آل آف دیس کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو یاد رکھئے گا تمام آپشنز کو آپ نے اچھی طرح ریڈ ضرور کرنا ہے تو پہلا ہمارے پاس قویسچن ہے ٹیبل کنسسٹ آف روز اینڈ ڈیش سننٹس ٹیبل کی سیمپل ڈیفینیشن ہے کہ روز اور اس کے ساتھ کیا چیز شامل ہوتی ہے تو آپ کا ٹیبل کریئٹ ہو جاتا ہے آپشنز دیکھتے ہیں اے آپشنز میں کلوز بی فائلز سی کولمز اس فرص یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو جو اے آپشن ہے اس کا کوئی بھی آپ کا جو لنک ہے وہ ٹیبل سے نہیں بنتا مین کلوز آپ کپڑوں کو کہتے ہیں لیکن اب اس میں ایک بات یاد رکھنے والی کہ کلوز یہاں پہ لنک ضرور ہے اب اس سے لنک کیا ہے آپ کو پتے ہیں آنسر کیا ہوگا یہاں پہ روز اور کولمز اب سی سے کولمز سٹارٹ ہوتے ہیں اور سی سے ہی آپ کے کلوز سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس طرح یہ لنک یہاں پہ کریئٹ ہے تو آپ نے اس کو دیکھ کے اچھی طرح اور پھر آپ نے بیسٹ آنسر جو اس کو چوز کرنا ہے تو اس کیس میں ہمارا جو آنسر ہوگا that is کولمز تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں نمبر ٹو ڈی بی ایم ایس یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہیلپس ایوائیڈ کہ ڈی بی ایم ایس کس چیز سے ہمیں ایوائیڈ کرتا ہے ہیلپ پروائیڈ کرتا ہے کہ اس چیز سے ہم ایوائیڈ کرتے ہیں وہ کونسی چیز ہے ڈیٹا ریڈننسی ڈیٹا انکنسسنسی بوث ا اینڈ بی آپ کو پہلے تو ڈیٹا ریڈننسی کی ڈیٹا ریڈننسی ہوتی گیا ڈیٹا ریڈننسی بیسکلی یہ ہوتی کہ آپ کی ڈیٹا بیس کے اندر ایک سے زیادہ رکار سیم ٹائپ جو مین فرزیمپل میں کہتا ہوں کہ میری انفرمیشن ڈیٹا بیس کے اندر کسی ٹیبل میں سیو ہے لیکن میری انفرمیشن جو دو دفا سیو ہے تو دس اس کا ڈیٹا ریڈننسی میر ریپیٹیشن ہو جائے تو ڈیٹیمیشن چاہے وہ ہیلپ کرتا ہے وہ ریڈننسی نہیں ہونے جاتا میر ریڈنن ڈیٹا وہ نہیں کرنے جاتا آپ کو فورا ایرر دے دے گا آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے ریپیٹیشن کیا ہے آپ ایک ریکار کو ڈیلیٹ کر دے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے second is data inconsistency اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ same type different users جو data provide by using dbms dbms ایسا آپ software جو different users جو use کر سکتے ہیں data inconsistency کے انتر یہ ہے کہ آپ different users جو same time کے اوپر provide نہ کر سکتے لیکن dbms آپ کو help کرتا ہے اس چیز کو avoid کرنے میں mean data consistency basically dbms آپ provide کرتا ہے یہ بھی آپ آنسر ہو سکتے اب یہاں پہ آنسر ہے both a and b اگر a b b بھی سکتے c a and b آپ کے دونوں سہی ہے تو آپ اس case کے اندر آپ کی option c ہے آپ اس کو select کریں گے mean database management system helps avoid data indiancy and data inconsistency اب اس کے لئے ہمارے پاس option best ہے وہ a b والی ہے اور option c ہے اگر آپ option a کو سہی سمجھ کے select کر لیتے لیکن اس case کے اندر یہ option آپ کی غلط ہو گی کیونکہ آپ کی صحیح option c ہے تو میں اس کو select کر دیتا ہوں اس وجہ سے تمام options کو read ضرور کرنا ہے number 3 memo data type can store characters basically memo data type text memo کی بات کی تھی text numbers کی بات تھی اب آپ نے یہ بتانا ہے memo data type ہے اس کے اندر آپ کتنے characters store کروا سکتے options دیکھنے پہلے a option 25 characters b 500 characters and c 65,536 characters یہ چیز آپ کو یاد کرنی پڑے گی اور آپ نے lecture کے اندر سنا تھا میں نے آپ بتا بھی تھا کہ memo data type ہے اس کے اندر آپ store کر سکتے 65,536 characters آپ کی case میں option جا ہے option c جو آپ کی best option ہوگی تم اس کو select کر لیتا ہوں اس طرح آپ answer ان کے لکھ سکتے ہیں آپ دیکھتے number 4 کے اندر ہمار پاس کون statement available ہے اور اس کا answer پھر کیسے find out کر سکیں گے so let's see number 4 data sheet and design are two kinds of dash آپ لوگ نے lectures کے اندر بھائی details سے اس کے وارے بات کی تھی data sheet کیا ہوتا ہے design کیا ہوتا ہے اور basically یہ views ہیں کس چیز کے views ہیں دیکھ لیتے آنسر کے اندر آنسر design پہلی چیز تو یہ یہ آپ views ہیں کس چیز کے views ہیں آپ نے table کو design کرنا ہو یا table کو use کرنا ہو تو in کچھ ہمار پاس کی ورڈ آنسر ایمیس آفیس اور آپ بس statements گیون ہیں اس کے اندر ہمار پاس کیا ہے بلین space موجود ہے آپ نے ان کی ورڈ بے سے جو اپروپriate کی ورڈ ہوگا وہ یہاں پہ mention کرنا ہے تو لیٹس سی کیسے ہوگا نمبر بان is Microsoft access is database management system which is part of the dash اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کے best آنسر آسکتا ہے private chart ms office یا forms یاد رکھے گا Microsoft access which is part of the Microsoft office کیونکہ آپ Microsoft Excel بھی اس کے اندر ہوتا ہے Microsoft word بھی اس کے اندر ہوتا ہے Microsoft access بھی Microsoft office کے جو آپ folder ہوتا ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے یہاں پہ mention کر دیتے ہیں Microsoft office Microsoft کی میں short form use کرتا ہوں ms then office number 2 dash are ways to view the contents of table one record at a time اس پہ یہ چیز یاد رکھے کہ table کے contents کو اگر تمام contents کو آپ نے same time میں دیکھ رکھے تو آپ table view کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں mean table آپ open ہے تو تمام contents کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ screen کے اوپر ایک record mean table کا record ایک وقت میں آپ screen پہ show ہو تو اس کے لئے ہمارے table one record at a time تو یہاں پہ mention کر دیکھ تو forms so forms آپ کا یہاں پہ آنسر آئے گا number 3 the dash view creates a chart from the associated private table view this private table view this associated آپ ka kon sa private chart hi hot hai یہاں پہ mention کر دیکھ تو private chart view pirate chart یہاں ہمارے پاس fill in the blanks اب دیکھ ہمارے پاس next exercise کے اندر کون سے question available ہے اور اس کا answer ہم کیسے identify کر سکتے ہیں exercise c tick the correct and cross the wrong ones means statement given ہے آپ کو آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کی کون سی statement آپ کی right ہے اور کون wrong ہے جو statement آپ کی correct ہوگی اس کو right کریں جو statement آپ wrong ہوگی اس کو cross کریں اس کو true false بھی کہ سکتے ہیں جو true ہوگی اس کو right کر دیں جو false ہوگی اس کو cross کر دیں گے تو پہلے ہمارے پاس statement DBMS database management system is a software so as start بات کی جو پہلا lecture لیا تھا اس unit کا اس پہ بات کی تھی DBMS آپ کا software ہے کسی computer language کے اندر اس کو design کیا جاتا ہے تو اس کا مطبعہ یہ تو آپ کی state forwards ہے وہ right statement ہے انہیں اس کو write کر دیتا number two some examples of database management system are c c plus and java سنہیں سب اس کو یاد رکھئے گا کہ ہم نے اس کے بارے بات کی تھی c plus c اور java یہ بیس لئے آپ کے DBMS نہیں ہے database management system کے ادر examples میں دیکھا تھا Microsoft access oracle Fox Pro etc etc یہ DBMS c c c plus java dbms نہیں ہے اس case کے اندر آپ یہ statement ہے یہ wrong statement ہے اس کو میں cross کر دیتا ہوں number 3 currency data type of Microsoft access allows rounding off in calculations again ہم نے lectures کے اندر detail پڑھی تھی کہ آپ currency data type وہ in fact allow نہیں کرتی rounding off in calculations کیونکہ اس نے currency mention کرنی ہوتی جیسے آپ نے mention کرنی ہے ویسے ہی آپ کو show بھی ہونی چاہیے اس لئے اس کو rounding off نہیں کیا جاتا یہاں پہ کہ allows but it doesn't allow اس کا مطلب ہے کہ یہ statement ہے یہ wrong statement ہے number 4 we cannot query for data in Microsoft access اب سنچ یہاں پہ تھوڑا ساپ concept ہو چاہیے کہ query ہوتی جائے query کے بعد میں لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا آج پھر بتایا تھا query basically جاتا کہ آپ کسی بھی table میں سے کوئی specific mean selectively record show کروانا چاہتے تو query کو use کر سکتے ہیں یہاں لکھا گیا کہ we cannot query for data in Microsoft access یہ false statement ہے in fact mean wrong statement ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کسی data کے لئے query use کر سکتے ہیں تو اس کو cross کر دیتا ہوں تو سمجھ یہ تھے مہر پاس اگر آپ کے پاس statement given ہے کہ کون سی آپ کی statement ہے و right statement ہے اور کون سی آپ کی wrong statement ہے تو آپ easily find out answer ہے وہ آپ نے mention کر نا ہوتا ہے پہلا question ہے what are the various views of a table describe each پہلی چیز تو آپ کی text book کے اندر page 51 52 کے اوپر اس کی detail موجود ہے میں نے آپ کو یہاں پر اس لیے ریفرنس دیا کہ آپ بک کو ایک دفعہ read out کریں لیکن بہتر یہ recommendation یہ کہ آپ اس specific lecture کو سنے دوبارہ جس lecture کے اندر ہم نے views کی بات کی تھی وہاں سے آپ answer لیں اور خود سے اس answer کو جو اپنے پاس write down کریں آپ کو پتہ کہ آپ پاس کتنے views ہوتے ہیں آپ اس بیسکلی 4 views ہوتے اور اس سے ہم نے دو views کو بہت detail کے ساتھ دیکھا بھی تھا question number 2 how can we shift between different fields of same record اور between different records اپنے record table کے اندر add کیا ہوئے اگر آپ ایک box سے دوسرے box میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے جا سکتے ہیں آپ simple tab کا keyboard اس کو use کر سکتے ہیں اور اس key کو press کرتے ہوئے آپ جو next پہ move کر جاتے ہیں اور اگر اپنے previous پہ آنا ہو تو shift plus tab کو use کرتے ہیں تو previous پہ آ سکتے ہیں اس کے لارے students آپ اپنے mouse کو use کرتے ہوئی کسی بھی field کے اندر کلک کریں گے وہاں پہ کرسر وہاں command shows itself up in which tab of Microsoft Access Window میں insert rows کی command وہ کس tab کے اندر آپ کو show ہوتی ہے دیکھا تھا میں آپ کو بتایا بھی تھا کیسے ہوتا ہے یہاں میں mention کر دیتا ہوں کہ design کا tab ہے اس کے اندر آپ insert row کی command ہے وہ show ہوتی ہے آپ اس کو یاد رکھئے جائے question number 4 what are the steps to be followed to delete a field in the table very very simple one ہم نے last year lecture لیا تھا اس کے در دیکھا تھا کہ delete field کو table میں سے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ چیز آپ یاد ہو چاہیے کہ steps کون سے ہیں میں یہ last section میں آپ یہ کہا تھا یہ steps آپ کو یاد ہو گے جب آپ نے اپنے ہاتھ سے خود کیے ہوں گے آپ خود یہ کام کر کے دیکھے گا کیونکہ اگر آپ صرف یاد ہمارے پاس نوڈ ڈاؤن کر لیں یہ تھے ہمارے پاس کچھ questions جس کے ہم آنسر جیئے فائنڈ ڈاؤ کر سکتے تھے کیسے کر سکتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا اب دیکھتے ہیں exercise F کے اندر ہمارے پاس کون سا question ہے exercise F اس کے اندر ایک quiz ہے quiz آپ کو کچھ آئیکن دیئے گئے آپ نے identify کر نا mean identify the following icons کہ یہ icons کیا کرتے ہیں ان icons کو ہم نے use بھی کیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ سے آئیکن جو exam میں پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے میں کہ آپ لوگ اس کو use ضرور کریں اس کو گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کے اوپر اس کو use کریں اور use کرنے سے آپ کو آئیکن جو کیا فنکشن پروفارم کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی questions بھی آپ کے exam میں آ سکتے ہیں so number 1 یہ جو آئیکن ہے یہ کیا کرتے ہیں اب یہاں سے تھوڑا سا آئیڈ آپ کر سکتے اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بھی ہے آپ کو plus کا یہاں پہ سائن نظر آ رہے ہے اور اگر second کو دیکھیں یہاں پہ کچھ چیز delete ہو رہی ہے اور ہم نے insert اور delete کیا چیزیں لیکچر کے اندر کر کے دیکھے تھی روز کر کے دیکھ دیکھ کا مطلب ہے کہ یہ آپ insert رو کے لئے use ہوتے اور یہ delete رو کے لئے use ہوتے تو میں یہاں پہ اس کو mention کر دیتا ہوں this is for insert row insert rows اور یہ جو ہے یہ delete rows کے لئے number 3 کو دیکھ یہ آپ کا table آپ کو یہ show ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ table ہے جو created table ان سے related آپ کوئی icon ہے so in fact یہ table design icon is co mention کر دیتا ہوں آپ لوگ check بھی کر سکتے مارس access کو open کر کے so this is table design so اس طرح آپ identify کر سکتے icons کو لیکن again اگر آپ نے اس کی practice کی ہوگی تو آپ easily identify ہو جائیں گے پھر آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے دوسر basically آج ہمارا unit 4 ہے وہ end ہو گیا آج ہم نے access جتنے questions سے کر کے دیکھ لئے کچھ میں نے آپ ریفرنس بتا دیئی کہ بک میں سے آپ ریفرنس کہاں سے دیکھ سکتے کہاں سے آپ کو answer مل سکتا لیکن again آپ اس literature لیکچر ہے اس کو سنیں اور identify آپ کو سکتا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ